بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تینکل چینل کی طرف سے ممتاز حاشمی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تین پتی گولڈ گیم جس کے ذریعے جو ہے آپ زیادہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا ایک آنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آ جانا ہے یہاں پر یہ بینڈ میل کر لینا ہے بینڈ میل کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے اپنا ای میل ایڈی ڈالنا ہے ای میل ایڈی ڈالنا ہے کے بعد آپ نے اس اپشن کو جو ہے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے نیچے والے اپشن پر آ جانا ہے یہاں پر جو ہے یہ سامنے جو آپ کو کوڈ لکھا ہوا یہ دال دینا ہے نیچے جو ہے پاسورڈ اپنی مرضی کا ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہی اوپر والا جو پاسورڈ ڈالا ہے یہی نیچے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر گٹ پر کلک کرنا ہے گٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے تیس سیکنڈ تک انتظار کرنا ہے تیس سیکنڈ کے بعد آپ نے اپنے جی میل ایڈی میں جانا ہے جی میل ایڈی پر آپ کا کوڈ آ گیا ہوگا آپ نے وہاں سے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہاں پر سینڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ جیسے سینڈ کریں گے آپ کا ایک آنٹ ویریفیکیشن ہو جائے گا اور آپ کا ویڈرہ بھی ہو جائے گا آپ اس میں پیسے بھی ڈال سکتے اور نکال بھی سکتے ہیں تو کچھ دوستوں نے ہمیں کمیٹس میں لکھا ہے کہ پیسے کیسے ڈالنے اگر پہلے آپ نے بینڈ میل کر لیا ہے تو آپ نے ایزی کیسے کے ذریعے بھی آپ پیسے ڈال سکتے ہیں جیز کیسے اور ہر قسم کے ایک آنٹ سے آپ پیسے ڈال سکتے ہیں میں آپ کے لئے ایک ٹرک لے کر آیا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو یہ ڈبل بونس کے ذریعے بھی آپ کما سکتے ہیں تو ہوت یہاں پر بھی کافی سارے اوپشن بتائے گئے ہیں تو آپ نے آگے چلے جانا ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ جو ہے دوستوں کو جو ہے ریفر بھی کر سکتے ہیں ریفر کرنے کے بعد وہ جو گیم کھیلیں گے تو آپ جو ہے 30% آپ ملیں گے تو چلتے ہیں آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹرک کے آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ گیم کھیلنی ہے اور کیسے طرح سے پیسے کمانے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے 11 روپے اور 17 پیسے ہمارے پاس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 11 روپے اور 17 پیسے ہیں آپ نے جو ہے اس تین پتی کو جو ہے کرک کر لینا ہے اور پیسرے آپشن پر آ جانا ہے آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ گیم کھیلنی ہے اپنے آپ زیادہ گیم کھیلنی ہے اس نے زیادہ جو ہے آپ پیسے تمہارے پینڈے آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے کسی قسم کا کوئی پتہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے یہاں سے چال دے دینی ہے یہ دیکھیں انہوں نے پیک کر دیا ہے اور ہم جو ہے کچھ پیسے جیت چکے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا چلوں آپ نے جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس بار پتے ہیں اور کچھ اچھے پتے ہیں اس لیے جو ہے آپ نے جو ہے چال دینی ہے آپ نے ہر بارے چال دینی ہے آپ کے پاس پتے ہوں یا نہ ہوں تو آپ نے چال لازمی دینی ہے اگر آپ چال نہیں دیں گے تو اگلا سمجھے گا کہ اس کے پاس پتے نہیں ہیں آپ جو پتے نہ بھی ہوں تو پھر بھی آپ نے چال دینا ہے یہ دیکھیں چوہتر پیسہ ہو گئے دس پیسے کی کل گیم کھیل رہے ہیں آپ زیادہ کھیل سکتے ہیں دس روپے کے بھی کھیل سکتے ہیں بیس کی بھی سو روپے کے بھی گیم کھیل سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ گیم کھیلیں گے اتنا زیادہ ہی پیسے کریں گے اس بار ہمارے پاس جو ہے پتے ٹھیک ہیں اس بار بھی ہم جیتیں گے اگر وہ چال دیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے ہار ممکن ہے اگر وہ پیک کر جاتا ہے تو پھر بھی پچاس پیسے چالس پیسے ہم جیت سکتے ہیں یہ تیرانی پیسہ ہو گیا ایک بات پھر میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کس طریقے سے کھیلنا ہے اور جب ہم ہمارے پاس پتے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ٹرک اصل میں کیا بتائی ہے اس نے اس بار ہمارے پاس بلکل پتے نہیں ہیں لیکن ہم نے چال دینی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ آپ نے چال لازمی دینی ہے جب آپ چال دیں گے تو بندے گھبرا کر جو ہے جو آپ کے ساتھ کھیر رہے ہوں گے جتنے بھی گیسٹ آئے ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم دوبارہ چال دیتی ہے اب اس نے پتے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے تو وہ پیک کرے گا یہ دیکھیں بارہ روپے اور کچھ پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے گیم کی